ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنی ملکیت یعنی اپنے ملک کی سیر کو نکلا وہ اپنی ریایہ کی خبر لینا چاہتا تھا دورے کے دوران اس کی نظر ایک ملنگ پر پڑی جو راستے میں بیٹھا تھا اور ایک دری اور ایک پرچ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا بادشاہ نے مزید نوٹ کیا کہ اس پرچ میں بھی صرف چند چھولے پڑے تھے پر وہ ملنگ مسکرہ رہا تھا ملنگ کی مسکرات میں اتنا شدید اتمینان اور سکون ظاہر ہو رہا تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا خیر وہ آگے بڑھ گیا دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسی طرح خوشباش بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کی پالکی پھر بھی آگے بڑھ گئی تیسرے دن جب بادشاہ کا گزر اس مقام سے ہوا اور پھر اس غریب کو اتنا مطمئن دیکھا تو اب بادشاہ اس حد تک تجسس کا شکار ہوا کہ پالکی رکوا دی اور نیچے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا اسے بتایا کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں اور تین دن سے تیری اس مسکرہت اور مفلسی کا یقجہ ہونا مجھے ہرگز حضم نہیں ہو رہا آخر ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں خوشی دیتا ہے میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے مگر میں پرسکون پھر بھی نہیں ہوں کیا تمہارے پاس کوئی پوشیدہ دولت ہے لیکن درویش نے نفی میں سر ہلایا بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا تمہارا خاندان ہے یا گھر والے جو تم سے نہایت رغبت رکھتے ہیں رویش بولا جی نہیں میں بالکل تنہ تنہا ہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس ان چھولوں کے سوا کھانے کو بھی کچھ اور نہیں بادشاہ پھر بھی بہت حیران ہوا اور آخر سوال کیا کہ کیا پھر کیا تمہیں اللہ نے قابل فخر صحت سے نوازا ہے جو تم اتنے خوش رہتے ہو ملنگ بولا ہا 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 ہارگیز نہیں میرے آدھے دانت ٹوٹ کر گر چکے ہیں اور تھانڈ سے میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ اوہ بھائی صاحب پھر کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو ملنگ بولا اللہ پر یقین رکھو اس پر توقل کرو اس نے تمہیں جس حال میں حالات میں اور جس بھی مشکل میں ڈالا وہ اس کا فیصلہ ہے وہ تمہاری نشو نما کے لیے ضروری ہے اس کو پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی کجی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونا بنائے گا صبر شکر اللہ کی رضا میں رضا مندی ایسے سوچو اور اپنے حال کو ایسے ہی تسلیم کرو تو تمہیں کسی شائع کی کمی محسوس نہیں ہوگی رزق اس نے دینا ہے وہ دے گا مجھے روز کے چھولے مل جاتے ہیں